اسلام علیکم میں ہوں فیاض انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی فائی ٹیک اردو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو میکرو سوفٹ آفیس کا ایک ایسا الٹرنیٹ بتاؤں گا جو کہ ٹوٹلی فری سوفٹ ویئر ہے عموماً آپ کو ہر کسی کو میکرو سوفٹ آفیس کی اپنے کمپیوٹر میں ضرورت رہتی ہے اس کو ڈونلوڈ کرنا اور انسٹال کرنا ایک تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے تو وہ کام نہیں کرتا اس کے لئے آپ کریکس ڈونڈتے ہیں اس میں وائرسز آ جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سوفٹ ویئر شیئر کروں گا جو بلکل فری ہے اور بلکل میکرو سوفٹ آفیس کی طرح کام کرتا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے اور کہوں سے ڈانلوڈ کرنا ہے یہ ہے اس کا نام ہے لیبرے آفیس یہ ویب سائٹ ہے میں لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آپ ڈانلوڈ پہ جائیں گے آپ ڈانلوڈ لیبرے آفیس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کو لیٹسٹ وریان یہاں پہ دیکھے گا جو بھی لیٹسٹ وریان ہوگا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں سے اپنا اپریٹنگ سسٹم سیلیکٹ کرنا ہے آپ وینڈوز یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور سوفٹ ویڈیوز کر رہے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ڈانلوڈ پہ کلک کر دینا ہے میں آلڈی ڈانلوڈ کر چکا ہوں آپ ڈانلوڈ کرنے کے بعد اس کو نارمل جیسے سٹینڈر انسٹاللیشن ہوتی ہے ویسے ہی آپ اس کو انسٹالل کر لیں گے انسٹالل کرنے کے بعد آپ وینڈوز بٹن میں جائیں گے آپ ال کی الفیٹ میں جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو لیبرے آفیس دیکھے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ یہاں دیکھیں گے آپ کو مختلف قسم کے سوفٹ ویئر دیکھیں گے اس میں جو سب سے پیارا جو سوفٹ ویئر ہے لیبرے آفیس بیس ہے یہ سیم لائک میکروسوفٹ اکسس یعنی ڈیٹا بیس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لیبرے آفیس کیلک ہے یہ سیم لائک سپریڈ شیٹ لائک میکروسوفٹ ایکسل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لیبرے آفیس ڈراؤ ہے یہ ایکچولی ویکٹر ایڈیٹر کے لیے ہے لیکن آپ اس کو ایز پیڈیا فیڈیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ لیبرے آفیس امپریس ہے یہ سیم لائک پاور پوائنٹ ہے اور یہ لیبرے آفیس میتھ ہے اور یہ لیبرے آفیس رائٹر ہے یہ جیسے کہ آپ میکرو سوفٹ ورڈ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ لیبرے آفیس آ فیس رائٹر ہے سیم لائک میکرو سوفت ورڈ اس میں آپ پورا پورا ای ایسا یہ کام کر سکتے ہیں آپ بچ کٹ سکتے ہیں آپ ta Melدرезm بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ جو بھی نارمالی آپ میکروسوفٹ ورڈ میں استعمال کر سکتے ہیں وہ پورا کا پورا اس میں موجود ہے اور آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں آپ نے جب سیو کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے سیو کرتے وقت ہمیشہ یاد رکھئے جب بھی کوئی سوفٹویر آپ اس میں جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن یا آپ اپنی فائل سیو کر رہے ہیں چاہیے لیبری آفیس رائٹر میں بیس میں امپریس میں آپ نے ہمیشہ سیو ٹائپ ہے یہ اس میں ہمیشہ آپ کو دکھے گی اگر ورڈ کی فائل ہے تو آپ کو یہاں پر دکھے گا ایک ورڈ 2007-365 یعنی یہ سپورٹ کرے گی فائل 2007 سے لے کر جو جتنے بھی آفیس کے ورینج آئے 365 تک اس سارے اس کو سپورٹ کرے گی آپ اگر میکروسفٹ اگر آپ لیبری آفیس کلکرم میں کام کارے ہیں ان کے سپریٹ شیٹ میں کام کرے ہیں تب بھی آپ اسی طرح ایکسل 2007-365 سلیکٹ کریں گے اسی طرح اگر آپ powerpoint والے لبریا آفیس امپریس میں کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ powerpoint 2007 365 پر کلک کریں گے تو آپ جیسے اس پر کلک کریں گے جو بھی ڈاکومنٹ آپ سیف کریں گے وہ ڈاکومنٹ میکرو سوفٹ آفیس میں بھی اوپن ہو جائے گی جیسے کہ آپ نے ورڈ میں کام کر رہے ہیں جو آپ یہاں پر سیف کریں گے اس کو تو وہ میکرو سوفٹ ورڈ میں اوپن ہوگی اور میکرو سوفٹ ورڈ کی کوئی بھی فائل اس میں اوپن ہوگی مطلب اس کے جو ایکسٹینشنز ہیں وہ بھی سیم آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی اگر ایک فائل آفیس میں کام کر رہے ہیں گھر میں کام کر رہے ہیں گھر میں میکرو سوفٹ آفیس نہیں ہے آپ اس پر کام کر رہے ہیں تو یہ اس میں بھی اوپن ہو جائے گی تو اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح یہ ڈیٹا بیس پر استعمال ہوتا ہے لبری آفیس بیس اس میں پور ایسے فارمولے لگتے ہیں اس میں ٹیبل ڈراؤ ہوتی ہے اس میں آپ چارٹ ایڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی جو آپ یوز کرتے ہیں ایکسٹینشن میں اس میں وہی سارے فارمولے بھی یہاں پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ ہے لبری آفیس امپریس یہ سیم پاور پوائنٹ کی طرح کام کرتا ہے آپ اس میں پاور پوائنٹ سلائٹس بناتے ہیں اور اس میں آپ اس کو رن کرتے ہیں اور یہ آپ کو ایک پوری پرزنٹیشن آپ اس میں تیار کر سکتے ہیں اور یہ ہے لبری آفیس ڈراؤ اس میں یہ ایکچلی ویکٹر ڈراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن سیم ٹائم یہ پی ڈی اف اوپن ایڈیٹر بھی ہے آپ پی ڈی اف ریڈر بھی ہے آپ اس میں کوئی بھی پی ڈی اف فائل ریڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی پی ڈی اف فائل اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیبری آفیس میتھ یہ سیم لائک میتھ کے دوسرے سوفٹ ویرز ہیں یہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں یہ سٹوڈنٹس جو میتھ یوز کرتے ہیں یہ ان کے لئے ایک بہترین سوفٹ ویر ہے تو یہ تھا تھوٹا سا ایک انٹروڈکشن لیبری آفیس کے بارے میں میں وقتاً فقتاً اس کے اوپر علیہ سے ویڈیوز بناوں گا ورڈ ایکسل پاور پائنٹ کے بارے میں آپ خود اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمیٹس بکس میں پوچھے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا یہ آپ استعمال کریں گے تو اس میں بہت سے چیزیں چیکھیں گے لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہے یہ فری سوفٹ ویر ہے یہ اس میں آپ کو کچھ بھی پینے ہی کرنا ہے کوئی اشتہار نہیں آئیں گے آپ کے پاس کچھ نہیں آئے گا یہ فری ویر سوفٹ ویر ہے اور یہ بہت سے لوگ یوز کر رہے ہیں اسٹرم اور یہ بہت اڈوانس ورین ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی آپ کے ذہن میں کچھ بھی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے بہت بہت شکریہ آپ پھر ملیں گے اللہ حافظ